بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو رمضان و مبارک بہت بہت مبارک ہو ناظرین اس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ سال کا رمضان و مبارک جب اس کا آغاز ہوا تو عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد جس طرح کہ آپ سب کو یاد ہے کہ روزانہ عمران خان کے جانب سے اور پاکستان پرکن صاحب کی جانب سے مزارح ہوتے تھے جلسے جلوس ہوتے تھے اور خاص طور پر یہ جلسے اور جلوس ہوتے تھے تو نمازی تراویہ کے بعد یعنی رات نو بجے کے بعد اس کا آغاز ہوتا تھا اور تقریباً رات کے بارہ بر مجھے تک جلسے اور جلوس جلوس یہ جاری رہتے تھے ابھی جب گزشتہ روز یہ خبر آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے اور ساتھ میں جو الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے خاص طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں جو تیس اپیل کو الیکشن ہونے تھے پنجابی سملی کے لیے جو جنرل الیکشن ہونے تھے اب اس کو ملتوی کیا گیا ہے اور ابھی الیکشن آٹھ اکتوبر کو ہوں گے یقیناً بہت بڑی خبر ہے اور اس پر مختلف ماہرین کے رائے جو ہے وہ بھی مختلف ہے پاکستان طریقہ صاحب اس فیصلے پر اعتراض کر رہی ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن جو ہے یہ تیس اپیل کو نہیں کرائے جاتے تو یہ حکومت پر اور الیکشن کمیشن پر بقول ان کے آرٹیکل جے جہاں وہ لگے گا اور ان کے خلاف سپریم پورت میں درخواستے دائر کیے جائیں گے یقیناً بہت بڑی خبر ہے کیونکہ جہاں پاکستان طریقہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نوے دن کے اندر اندر الیکشن نہیں کراتے تو یقیناً اس کا مقصر یہ ہے کہ آپ عین پاکستان کے ساتھ کروال کر رہے ہیں آپ عین پاکستان کی خلاف اوورزی کر رہے ہیں دوسری جانب حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال جو ہے وہ پنجاب میں یا کسی اور صبح میں الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا اس حوالے سے جہاں وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ شدید یا اقتصادی دباؤ کا شکار ہے اقتصادی مشکلات کا شکار ہے اور ایسے حالت میں حکومت کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو چالیس پچاس ارب روپے یا ستر سے اسی ارب روپے جو ہے وہ فراہم کرے کیونکہ ملک پہلے ہی اقتصادی مشکلات کا شکار ہے وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت پاکستان کے جو افواج ہے وہ جہاں مغربی سرحد پر موجود ہے مشکلات پر موجود ہے اور پاکستان کی دفاع کے لئے جو دشتگردی کے جنگ ہے اس میں وہ دشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں مصروف ہے اس لئے اس وقت پاکستانی فوج کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ تین لاکھ فوج پاکستان کے جو اہلکار ہے وہ ریپلائی کریں لیشن کمیشن کی حکم پر اور اپنی ڈیوٹیس تر انجام دیں کیونکہ خطرات اتنے شدید ہیں اتنے زیادہ ہے کہ اگر اس موقع پر فوج کو سردوں سے بلائے گیا تو فضانہ خاصتہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے وزارت دفاع کا کہ اس وقت پاکستان میں جو دشتگردی کے خلاف ایک جنگ جو شروع ہو گئی ہے تو پاکستان کے جو سرکردہ سیاسی لیڈر ہے جس میں مولانا فضل الرحمن، عمران خان، شعباز شریف اور عوام نیشن پارٹی کے اہددار اور ساتھ میں پاکستان کے پاس پارٹی کی جو چیئرمین ہے بلاول بٹو زرداری ان کی زندگی کو بھی شدید خطرات لہا ہے تو اس صورت میں الیکشن کرانا جو ہے وہ ناممکن نہیں بلکہ انتہائی مشکل جو ہے وہ ضرور ہے اس لیے تمام اداروں نے یہ موقف دیا ہے کہ آئندہ چار سے پانچ ماہ کے دوران جو ہے وہ الیکشن نہ کرائے جائے تاکہ جب صورتحال کنٹرول میں ہو سکے جب ملک اقتصادی حالت ذرہ بہتر ہو جائے اور جب افراتفری کے صورتحال جو ہے وہ ذرہ بہتر ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ کرائے جائیں گے تاہم ان تمام جو اعتراضات ہے اور ان تمام جو توجیہات ہے حکومت کے اس کو پاکستان طریقہ صاحب جو ہے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اسے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے اور یقیناً جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ جائے گا تو اسے پاکستان کی جو مختلف اداری اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بلکل آمنے سامنے کڑے ہو گئے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا لیکن پاکستان کی ایندہ چند ماہ جو ہے وہ یقیناً اس میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ غیر یقینی کس صورتحال برقرار رہی گی مجید اس لوگی حال کو دیکھتے ہوئے ناظرین جو آج جو ایک بریکنگ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اٹارتی جنرل آف پاکستان بیریسٹر شہزاد عطا الہی نے بھی استفاہ دیا ہے بریسٹر شہزاد عطا الہی جو ہے وہ تقریباً آج سے چار ماہ قبل جو ہے وہ بطور اٹارتی جنرل آف پاکستان ان کو جو ہے وہ تیونات کر دیا گیا تھا لیکن صرف چار پانچ ماہ کی خدمات کے بعد آج انہوں نے استفاہ دیا ہے اور مہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کا استفاہ ہے تو وہ کہ انہوں نے اپنے استفاہ میں وجہ یہ لکھتی ہے کہ ان کے ذاتی وجہات اس لئے وہ استفاہ دے رہے ہیں تاہم گنیادی وجہات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت اور عدلیہ جو آمنے سامنے کڑی ہو گئی ہے اس وقت جو حکومت جو ایکشن لیا ہے جس پر پاکستان برکانسل کا بھی یہ موقع ہے کہ الیکشن کو منتوی کرانا جو ہے یہ آئین پاکستان کی انتہائی اور بہت بڑے خلافرزی ہے تو یقیناً اس جو اٹارتی جنرل کا جو استفاہ ہے اس کو بھی اس سے منتلک کیا جا رہا ہے کہ اپنی جنرل نے بھی استفاہ شاید اس لئے گیا ہے کہ وہ خود بھی حکومت کے اس فیصلے سے متفق دکائی نہیں دیا رہے تھے نظرین یہ تو ہو گئی ملک کی صورتحال اور ملک کی صورتحال میں روزانہ کی جو تبدیلی آ رہی ہے جو اس میں روزانہ پکڑ ڈکڑ کی صورتحال جاری ہے جو اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پر اضامات لگا رہے ہیں جہاں حکومت کا موقف یہ ہے کہ عمران خان ایک ابن الاخوامی ایجنڈے پر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے اور دوسرے جاریم پاکستان فیرنگ اصاف کا یہ موقف ہے کہ عمران خان اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے اس لئے حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے اسی میں توڑا صاحب ہم لوکل جو پولٹیکس اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے سوات سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ہیدر علی جو کہ ایک نامی گرامی خاندان سے کا تعلق ہے اور ایک نامی گرامی سیاست دان بھی ہے ڈاکٹر ہیدر علی جنہوں نے اپنے سیاست کا آغاز جو ہے وہ سٹوئرڈ لائف میں اس نے شروع کیا تو اور اس کا تعلق جو ہے وہ پختون سٹوئرڈ فیڈریشن سے تھا بعد میں جب وہ عملی سیاست میں آئے تو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز عباملشل پارٹی سے کیا تھا اب اپنی سال پارٹی میں ڈاکٹر ہیدر علی کا شمار ان سیاست دانوں میں ہوتا تھا جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پارٹی کے علاوہ ڈاکٹر ہیدر علی کے اپنے حلقہ یعنی تحصیل خوضہ خلال میں اثنی نف گونڈ بینک ہے کہ وہ پارٹی کے علاوہ اگر پارٹی کے سپورت تھوڑا سے بھی ڈاکٹر ہیدر علی کے ساتھ ہو تو وہ اپنا سیٹ آسانی کے ساتھ اجید سکتے ہیں اور پھر یہی ہوا ہم اگر ڈاکٹر ہیدر علی کے علیکشن کے بات کریں تو ڈاکٹر ہیدر علی کا شمار ان سے حصد دانوں میں تاکی جنہوں انہیں ایک ساتھ میں صوبائی اسمبلی کے علیکشن اور قومی اسمبلی کے علیکشن دون انشتوں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی تھا پھر جس طرح ان کو پارٹی کے کماند کے طرف سے ہدایت گیری کی گئی کہ آپ صوبائی اسمبلی کے نشت سے استفاد دے دیں اور قومی اسمبلی کا جس کی سیٹ ہے اس کو ریٹین کریں تو ڈاکٹر ہیدر علی خان جو قومی اسمبلی میں چلے گئے اور ابھی جب اسمبلی ختم ہو گئی ہے تقریباً تو ڈاکٹر ہیدر علی ابھی اپنا پائنس سالہ دور جو ہے انہوں نے تقریباً مکمل کر لیا ہے لیکن پارٹی کے اندر یقیناً ڈاکٹر ہیدر علی جو ہے ان کے اُس ریزرویشنز ہیں ڈاکٹر ہیدر علی جو ایک سیزن پولیٹیشن ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو بالکل ایک کناری پر لاکڑ کڑا کر لیا گیا ہے آپ اگر گدشتہ حکومت کی صورتحال لے کے اور اس سے پہلے جب ڈاکٹر ہیدر علی پاکستان پر لیکن صاف کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے رکر منتخب ہو ہوتے تو ان کو ابھی تک کوئی اہم ذبہ داری نہیں سونپی گئی ہے ان کو وفاق میں آج تک نہ تو وزیر بنایا گیا ہے نہ وزیر ممیلکت بنایا گیا ہے نہ ان کو کوئی اہم جو ہے اس حوالے سے کوئی عہدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے نہ صوبائی سطح پر نہ زلی سطح پر اور نہ ڈیویزن سطح پر دیا گیا ہے جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ہیدر علی کے اپنے پارٹے سے شدید تحفظات بھی ہے گلشتہ دنوں مختلف سیاسی پارٹیوں جس میں عوام نیشل پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت تھی انہوں نے ڈاکٹر ہیدر علی کے گھر کا وزیڈ کیا ان کو انوائٹ کیا اور اس وفق میں جہاں پاکستان جہاں عوام نیشل پارٹی کے جو مرکزی لیڈرشپ تھے جس میں صدار حسین بابک اس کے علاوہ جو زلی صدر ہے ایوب خان اشاری اس طریقے سے رحمت علی اور دیگر جو اہل اہدہ دار تھے انہوں نے باقائدہ طور پر ڈاکٹر ہیدر علی کو دوبارہ ہی کہا کہ آپ اپنے پارٹی میں واپس آئے اور یہ پارٹی جہاں سے آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا تو آپ کو برپور عزت بھی جائے گی اور جہاں سے بھی آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں چاہے قومی سمبلی چاہے صوبائی سمبلی تو آپ کو وہ ٹکٹس بھی جاری کیے جائیں گے اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت ان کے صوبائی صدر اور دی کر جو ان کے مرکزی قائدین ہیں انہوں نے ڈاکٹر ہیدر علی کی رہشگاہ کا وزٹ کیا اور ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی برپور جو ہے وہ دعوت دی تاہم دونوں صورتوں میں ڈاکٹر ہیدر علی کا ایک کہنا تھا کہ وہ اپنے کارکونان سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقائدہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ پاکستان تیرکن صاحب میں رہنا چاہتے ہیں یا وہ کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں لیکن نظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیدر علی جو ہے جس طرح گزشتہ الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا دو ہزارہ اٹھارہ میں کہ ایک ہوا چلی تھی کہ پاکستان تیرکنصاف کا ٹکٹ جس کے پاس بھی ہوتا تھا وہ جیت جاتا تھا چاہے ان کا کوئی سیاسی بگراؤنڈ ہو یا نہ ہو ان کے فالنگ ہو یا نہ ہو لیکن عمران خان کے وجہ سے ان کی یہ پلس پوائنٹ جو ہے ان کو ایک مل گیا تھا اور لوگوں نے اپنے اپنے نشست جو ہے وہ اس میں کامیابی حاصل کی تھی لیکن ڈاکٹر ہیدر علی کا شمار ان چیز دانوں میں ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جس پارٹی میں ہوں گے تو یقینا پارٹی کے ووٹ کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اپنا ووٹ بھی ہے اس لیے ڈاکٹر ہیدر علی جو ہے وہ یقینا سوچ رہے ہیں کہ اگر موجودہ سیاسی پارٹی میں یعنی پاکستان فرق انصاف میں ان کو مناسب عزت نہیں فرام کی جاتی ان کو عزت نہیں دی جاتی ان کو ان کی شان کے مطابق یا ان کی رسپیکٹ کے مطابق ان کو ایک اہدہ نہیں دیا جاتا تو شاید یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر ہیدر علی جو ہمارے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پلس پارٹی کے ساتھ ان کے بعد جو ہے چیت جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ لوگ کافی فورس کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیدر علی کو کہ آپ کو اس پارٹی میں سبائی لیول پر جو ہدا چاہیے آپ کو جو سیٹ چاہیے آپ کو جو قومی یا سبائی اسمبلی میں جہاں پر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو برکور سپورٹ کیا جائے گا پھر تمام ڈیولپنٹس جو ہے یہ ہو رہی ہے اور اگر ڈاکٹر ہیدر علی پاکستان تریک انصاف سے سوچ ور کرتے ہیں پاکستان کی پس پارٹی میں یا این پی میں تو یقیناً یہ پاکستان تریک انصاف کے لیے اگر کوئی سطح پر نہیں سوائی سطح پر نہیں تو زل سطح پر یہ بہت بڑا دچکہ جو ہے وہ یقیناً ہوگا اور جس پارٹی میں بھی ہو جائیں گے تو اس پارٹی کا پڑھلا جو ہے وہ قدر باری ہوگا اگلی ویلاغ تک اپنے بزبان محبوب علی صدق و جار دیجئے اللہ حافظ